تو دوستو پہلے اس فلم کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ اس فلم سے مجھے اتنے ہائی ہوپس تھے نہیں بٹ ریویو دینے کا سمیہ آگیا ہے تو آج ہم بات کریں گے شاہد کپور اور کرتی سے نون سٹارٹنگ فلم تیری باتوں میں ایسا علجہ جیا کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے ملیالم فلم انڈرویڈ کنجا پانرو دیکھی ہے تو یہ فلم آپ کو سمیلر ایکسپیرنس دینے والی ہے کیونکہ دونوں ہی فلم روبوٹیکس کے فیوچر کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ کس طرح روبوٹیکس ہماری لائف میں ایک پیوٹل رول پلے کرے گا فیوچر میں تو فلم کی سٹوری کو سپوائل نہ کرتے ہوئے میں اس کو اوپر اوپر سے بتا دیتا ہوں تو فلم میں دکھایا گیا ہے کہ آرین اگری اکتری جو کہ ایک روبوٹیک انجینئر ہوتا ہے امریکہ میں ہالیڈے کے لیے اپنی ماسی کے گھر جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے صفرہ سے جس کو اس کی ماسی نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کیونکہ آرین کی طرح وہ بھی ایک روبوٹیکس انجینئر ہوتی ہیں بات آرین اس بات سے انجان ہوتا ہے اور اس کو صفرہ سے پیار ہو جاتا ہے اب یہ جاننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک روبوٹ ہے کس طریقے سے آرین کی لائف چینج ہوتی ہے یہ فلم کی سٹوری لائن ہے پرفارمنس وائز شاہیت اور کرتی دونوں کا ہی کام زبردست ہے فلم کے سٹارٹ سے ہی فنی مومنٹس فلم کے نیرے ٹیپ کو گہرے رکھتے ہیں بات پوسٹ انٹروال سٹوری آپ کو تھوڑی سی ڈریکڈ اور ریپٹیٹیو لگے گی تو اس کے بعد پھر لاسٹ کے ٹونٹی ٹونٹی فائی منٹس فن اور انٹیٹینمنٹ سے بھرے ہوئے ہیں میوزک بہت سہی ہے سپورٹنگ کاش کا کام بھی کمال کا ہے فلم کا وی ایف ایکس بھی کافی بیوٹیفولی مینج کیا گیا ہے کلائمیکس تھوڑا سا ہاف بیک لگتا ہے بات ساتھی ساتھ پارٹ ٹو کا ہنٹ بھی دیکھ کر جاتا ہے ایک لیک لسٹر سٹوری ہونے کے باوجود فلم انڈیویچول ایکٹنگ مومنٹس کی وجہ سے شائن کرتی ہے شاید کبور کے کیریکٹر کی جو ایموشنل کمپلیکسٹیز ہیں وہ بہت اچھے سے پریزنٹ کی ہیں ساتھی ساتھ کرتی کا کام ایز این اے آئی امیزنگلی سٹننگ ہے اور انہوں نے اس کو بہت اچھے سے ڈیلیور کیا ہے پر سینٹرل سٹوری اوپر اوپر سے آپ کو جتنی بھی انٹرسٹنگ لگے ultimately وہ اتنے اندر سے اچھے سے کام نہیں کرتی ہے جہاں ایک طرف اسٹوری کافی انٹرسٹنگ سوال آپ کے مند میں کھڑے کرتی ہے ریلیشنشپس اور لف لائف کے بارے میں ان دی ایچ اف اے آئی وہیں دوسری طرف اس کا ایکزیکیوشن کافی انسپائرڈ اور پریڈیکٹیبل نظر آتا ہے فلم نے جو human AI dynamics کو explore کیا ہے وہ اور بھی زیادہ deeper اور thought provoking ہو سکتا تھا پر in the end وہ وہی similar kind of romcom میں change ہو کر اپنے unique premise کے باوجود properly capitalize نہیں ہو پاتا overall میں یہی کہوں گا کہ فلم ان کے talented cast کی وجہ سے بچ گئی کیونکہ ان کی performances اس فلم کو watchable مناتی ہیں حالانکہ اگر آپ ایک truly engaging اور innovative AI exploration دیکھنے کی سوچ رہے ہو تو آپ فلم کے end تک تھوڑے اور کی امید ہی کرتے رہو گے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں فلم میں یو ایس کا background کہیں پر بھی نہیں ہے صرف آبودابی اور خورفکان ہی ملے گا آپ کو باقی اپنے opinions میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں